اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان ٹیلی ویزن کی صفحے اول کی عدہ کارا روحی بانو کے متعلق جن کا شمار پاکستان میں ٹیلی ویزن کے آغاز کے دور سے ہی ہوتا ہے اس ویڈیو میں روحی بانو صاحبہ کی زندگی کی مشکلات اور سختیوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے روحی بانو صاحبہ کا مختصر تعرف کرواتا چلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ویڈ فواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزار بغیر وقت ضائع کی یہ ویڈیو کی جانباتیں ہیں روحی بانو صاحبہ دس اگست انیس سو اکاون کو کراچی میں پیدا ہوئی بیس سال کی عمر میں شو بیز میں آئی آغاز کراچی سے ہی کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا حسینہ موین کے ڈراما زیر زبر پیش سے اداکاری کی شروعات کی مشہور ڈرامو کے نام ہیں دروازہ، کرن کہانی اور زرد گلاب پاکستان ٹیلی ویزن پر دو دہائیوں تک راج کیا ٹی وی ڈرامو سمیت متعدد فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی حاصل کیا روحی بانو صاحبہ نے دو شادیاں کی مگر بدقسمتی سے اپنی ازواجی زندگی میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی روحی بانو کی رہائش واقعہ گلبرگ تھرڈ لاہور میں تھی اب آتے ہیں روحی بانو صاحبہ کی زندگی کے تلخ حقائق پر مئی دو ہزار پانچ میں روحی بانو اپنی والدہ جن کا نام زینت بیگم تھا اور جو کراچی کلیفٹر میں رہائش پذیر تھی ان کو ملنے گئی کچھ وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارا اور پھر اپنے گھر واقعہ لاہور میں آ گئی تو چند دنوں بعد پتا چلا کہ ان کی والدہ کی ان کے اپنے ہی گھر پرسرار طور پر ہلاکت ہو گئی وجہ معلوم نہ ہو سکی لیکن دوستو اگر وجہ مجھے معلوم ہوتی بھی تو میں یقیناً آپ سے شیئر نہ کرتا کیونکہ ہمارا کام انفرمیشن دینا ہے کسی پر الزام لگانا یا فیصلہ کرنا نہیں اس واقعہ کے بعد روحی بانو دپریشن میں چلی گئی اور ذہنی مریضہ بن گئی اس کے بعد روحی بانو کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اس نے روحی بانو کو بلکل تباہ کر دیا اسی سال نومبر دو ہزار پانچ میں روحی بانو کے بیٹے علی کی لاش ان کے گھر واقعہ گلبرگ تھرڈ لاہور کے قریب مورخہ سات نومبر دو ہزار پانچ کو ملی اس دن غالباً ایدل فطر کا تیسرا یا چوتھا دن تھا قاتلوں نے ان کے بیٹے کی لاش بار کے اندر پھینک دی وہاں پر راہ گیروں نے جب ان کے بیٹے کے موبائل فون کی رنگ ٹون سنی تو پتا چلا کہ کسی نے قتل کر کے لاش یہاں پھینک دی ہوئی ہے تو پولیس کو اطلاع دی گئی جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور دیکھا کہ یہ لڑکا مشہور ادھاکارہ روحی بانو کا اکلوتا بیٹا ہے روحی بانو کا بیٹا دیفینس ہاؤسنگ آتھارٹی میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ریال سٹیٹ کا کاروبار کرتا تھا یاد رہے اس وقت بھی روحی بانو کی حالت خراب ہی تھی یعنی روحی بانو نفسیاتی طور پر بیمار تھی اور اپنا علاج کروا رہی تھی جس کی وجہ سے عزیزو کارب اور پولیس نے مناسب نہ سمجھا کہ روحی بانو کو فوراں اطلاع دی جائے لیکن بعد میں جب روحی بانو کو معلوم ہوا تو وہ مکمل اپنا ذہنی توازن گھو بیٹھی اور دوہزار چھے میں یعنی کہ اس واقعہ کے ایک سال بعد نفسیاتی طور پر بلکل تباہ ہو گئی تھی اور اسی حالت میں اپنا گھر چھوڑ کر منظر عام سے غائب ہو گئی اور دوستو دوہزار چھے سے لے کر دوہزار تیرہ تک روحی بانو مکمل طور پر منظر عام سے غائب رہی اور پھر پچیس جولائی دوہزار تیرہ کو جب بھارتی اخبار ٹائم آف انڈیا نے ایک سٹوری شائع کی جس میں بتایا گیا کہ معروف ہندوستانی تبلہ ماسٹر اللہ رکھا ان کی بیٹی روحی بانو جو پاکستان کے ستر اور اسی کی دہائی کی مشہور و مقبول اداکارا رہی وہ قصوری روڈ پر بے یاروں مددگار اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور ذہنی طور پر بھی بیمار ہیں اس خبر کے بعد پاکستانی میڈیا میں حلچل مچ گئی اور بہت سارے ساتھی فنکار روحی بانو کی مدد کو آگے بڑھے پھر ایک دفعہ اپرل 2015 میں روحی بانو پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن خوش قسمتی سے روحی بانو بچ گئی کچھ معمولی زخم آئے جس کی وجہ سے سروسز ہسپتال لاہور میں زیر علاج بھی رہی اور پھر آخر میں تین جنوری 2019 کو پتا چلا کہ روحی بانو صاحبہ ترکی کے شہر استمبول کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور پچھلے 22 دنوں سے اس ہسپتال میں ایڈمیٹ ہیں مرنے سے دس دن پہلے ان کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا گردوں کے فیل ہو جانے کی وجہ سے روحی بانو صاحبہ 25 جنوری 2019 بروز جمعہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی اور اس بات کی تصدیق ان کی ہمشیرہ روبینا یاسین نے کی روحی بانو صاحبہ کا جستخواہ کی پاکستان لائے جائے گا یا ترکی استمبول میں ہی تدفیر ہوگی اس بات کی تصدیق ابھی تک یعنی میرے ویڈیو بنانے تک نہ ہو سکی ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک روحی بانو صاحبہ کی آخرت کی منزلوں کو آسان بنائیں اور دوستو میری درخواست ہے کہ روحی بانو صاحبہ کی مغفرت کے لیے دعا لازمی کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرہومہ کو بخش دیں دوستو اس ویڈیو کے متعلق رائے نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو پاکستانی آرٹس کے متعلق اپ ڈیٹ ملتی رہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان